دوزار آٹھ میں لادی گینگ کے نام سے تشکیل پانے والا ایک جرائم پیشہ گروہ خوفناک افریت میں تبدیل ہو گیا بائیس جنوری دوزار آٹھ کو گینگ کے خلاف پہلا مقدمہ نبر آٹھ پہ دو بی ایم پی کے تھانہ کشوبہ میں درج ہوا اور بلا آخر دوزار بیس میں گینگ کے خلاف درج مقدمات کی تعداد سو سے بھی تجاوز کر گئی ان مقدمات میں قتل اقدام قتل ڈکیتی اغواب رہت آوان اور پلیس مقابلس میں سنگین مقدمات شامل ہیں پلیس مقابلوں میں گینگ کے عراقین قتل بھی ہوتے رہے لیکن گینگ کی افرادی قوت میں کمی آنے کے بجائے الٹا مجرمان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا لادی گینگ نے بی ایم پی تھانہ کشوبہ کے حدود میں محفوظ ٹھکانے بنا رکھے ہیں مگر کم نفری کے بحث بارڈرمنٹری پلیس گینگ کے خلاف کاروائی کی صلاحیت نہیں رکھتی البتہ سابق ایس ایچو کورٹ مبارک چودری اظہر نے مخالف دو بے گناہ رہگیروں حیدر اور عبداللہ کو حراست میں لے کر دو گھنٹے بعد لادی گینگ کا رکن قرار دے کر جیلی پولیس مقابلے میں مار ڈالا جیوڈیشنل انکوئری میں جیلی مقابلہ ثابت ہو گیا ذرائع کے مطابق چودری اظہر سب انسپیکٹر پولیس مقابلے کے دوران لادی گینگ سے تیہ شدہ فارمولے کے تحت سفید پگڑی پہن کر جاتے تاکہ گولی لگنے سے محفوظ رہ سکے جبکہ دیگر پولیس ملازمین زخمی ہوتے یا شہادت پاتے رہے گینگ کے حوصلے اتنے بڑھ گئے کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی سرگرمیاں شیئر کرنا شروع کر دی لیکن انتظامیہ کے کان پر جون تک نہ رہیں گی نو اکتوبر دوزار بیس کو گینگ نے ڈکیٹی کی وارداد کے بعد تاکہ میں جانے والی برڈر میڈری پلیس پارٹی پر فیرنگ کر کے بلوچ لیوی کے ایک کانسٹیبل سجاد حسین کا اثرانی کو شہید کر دیا لیکن انتظامیہ نے خموشی اختیار کیے رکھی مارچ دوزار اکیس میں گینگ کا ایک سرگرم رکون قتل ہوا تو گینگ نے اپنے سوشل میڈیا پر بدلہ لینے کا اعلان کیا انتظامیہ نے تب بھی کوئی کاروائی نہ کی ایک ماہ قبل گینگ نے اپنے سوشل میڈیا پیج پر تین افراد پر تشدد کی ویڈیو اپلوڈ کر کے لاکھ مرپیت آوان کا مطالبہ کیا لیکن پھر بھی گینگ کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہوئی چودہ اپریل دوزار اکیس کو گینگ کے سرگرم رکھا بشکر خود دین شادی کی تقریب میں کلاشنکوف سے فیرنگ کرنے کی ویڈیو ویڈیو کی میڈیا پر خبر چلنے کے باوجود مقدمہ تک درج نہ ہوا تیرہ ماہ دوزار اکیس کی رات کو عید چاند نظر آنے پر جشن مناتے ہوئے پھر سے گینگ کے کئی عراقین نے رات بھر فیرنگ کی لیکن نتیجہ وہیں دھاک کے تین پات بلا آخر پچیس مارک دوزار اکیس کو لادی گینگ نے ظلم و بربریات کی تاریخ رکم کرتے ہوئے حارون لادی کی ہلاکت میں ملوث ہونے کے شعبے میں جیانی برادری کے تین افراد کو اگواہ کیا ایک شخص خیر محمد کو موقع پر گولی ماردی دوسرے رمضان نامی شخص کو کھلیام ناک کان اور دونوں ہاتھ کٹ کر سڑک پر پھینک دیا اور وہ زخموں کی تاب نالا کر جہاں بھاک ہو گیا جبکہ تیسرے مگوی کو دو دن تک گینگ نے اپنی تیویل میں رکھنے کے بعد چھوڑ دیا تھا اور بلا آخر وحشیت و بربریات کا باب ختم ہوا شہری رمضان کے ہاتھ ناکہ اور کان کٹ کر قتل کرنے والا لادی گینگ کا سرغنہ خدا بشک اور خود دی چہکرانی پلیس مقابلے میں ہلاک ہوا لیکن پھر بھی گینگ کی قوت میں بجائے کمی کے اضافہ ہوا پچیس مارچ کو لادی گینگ کے خلاف ایسے چھو تھانا کشوبہ کو مقدمہ درج کرنا مہنگا پڑ گیا لادی گینگ کا تھانے پر حملہ لادی گینگ کے ڈاکو بولر پروف جیکٹ سمیت اہم دستاویزات بھی ساتھ لے گئے تھے انتظامیہ بجائے گینگ کے خلاف کاروائی کے خموش تماشائی بنی رہی انتیس مارچ کو لادی گینگ کا پولیس کے خلاف اعلان جنگ حملے کی دھمکی بھی دے ڈالے عوام کو پولیس کی گاڑیوں سے دور رہنے اور کسی بھی وقت حملہ کرنے کی دھمکی سوشل میڈیا پر ویرل کر دی گئی لادی گینگ کی جانب سے اس پوسٹ پر دہشت کی فضا برقرار ہونے سے عوام الناس کے ساتھ ساتھ سکورٹی فورسز بھی خوف زیدہ ہو گئے تھے دو اپریل دوزر بائیس کو ڈی جی سیمٹ فیکٹلی کے تین منیجرز گن پوائنٹ پر اغوا کر لیے گئے تھے ایک ہفتہ گینگ کی قید میں رہے بلا آخر باثر سردار کے ذریعے مبینہ طور پر لادی گینگ کے ساتھ یہ ڈی جی سیمٹ فیکٹلی ہر ماہ تین لاکھ دے گی کی شرط پر تینوں منیجرز کو رہائی ملی تھی اکی سپریل دوزر بائیس کو مبینہ طور پر لادی گینگ کے سرغنہ ابراہیم لادی کو مارنے کے لیے جانے والے کو گینگ کے ڈاکوں نے پکڑ کر اغوا کر کے پنجاب پولیس کی حدود میں اسے فیرنگ کر کے شدید زخمی کر کے ویرانے میں پھینک دیا لیکن اس بار بھی پولیس خاموش تماشائی بنی رہی اور اب لادی گینگ کے ایک درجن ڈاکوں پر ڈیلڈ سو سے زیاد مقدمات پنجاب پولیس سمیت بارڈر منٹری پولیس بھی پکڑنے میں ناکام لادی گینگ کے ڈاکوں جدید اسلح سے لے سونے اور ان کے خوف سے پولیس افیسران مقابلہ کرنے سے خوف زیدہ ہیں ماضی میں چار مختلف ڈی پیوز نے اس گینگ کے خلاف کاروائی کا اعلان کیا چاروں ڈی پیوز بھاری اسلح اور جوانوں کی بڑی تعداد کے ساتھ کاروائی کے لیے گئے لیکن گینگ کے ٹھکانے خالی ملے جو گینگ اور پولیس ملازمین میں ملی بھگت کا واضح ثبوت ہے جس کے بیس گینگ کے خلاف کوئی موثر کاروائی نہ ہو سکی